ہمہ غشیہ کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ وہ بخار ہے جس میں بخار کی آمد کے وقت غشی بے ہوشی اور صبات ناکھ ہوتا ہے ہمہ غشیہ کر لاتا ہے اس مرض کے مادہ کا اثر قلب اور دماغ پر ہوتا ہے صبات کو آپ لوگوں میں پڑھا ہوگا مولیات میں جو امراض السر ہے اس میں پڑھا ہوگا صبات کے وانے کھومہ کے یا کھومہ جیسی کنڈیشن کے ہیں اس کا سبب اپسر بلغم اور کبھی سفرہ بھی ہوتا ہے ملغمی ہمہ غشیہ کا علاج یہ ہے کہ ہلگے ہونے کریں اور خدرے کپرو سے تمام جسم کی مالش کریں پہلے پڑھلی پر پھر اوپر کی مالش کریں تو یہ اس کا علاج کریں دوسرے وہاں مختلط اس کے اوپر میں بھی ایک بار سے آیا ہے موکر کا کیا ہے اس کو دوسرے الفاظ میں بے قائدہ بخار کہتے ہیں جس میں کوئی مطلب کے ارگنائز نہیں ہوتا یا کوئی سسٹم نہیں ہوتا جس اب اس کو پہچان سکیں کس طرح کی بخار ہے یہ بخار جس کے دورے ایک قائدے سے نہیں آتا ہے اسی کو بے قائدے بخار ہے ہمہ مختلطہ کہتے ہیں یہ زیادہ تر اور عام کی وجہ سے اس کے بعد سوئے تدبیر نہیں کھانے کی نیا دوسرے سے بے ترتیبی سے اور کبھی اختلاعات کے تغیر سے پڑا ہوتا ہے یہ ہمہ مختلطہ ہے اگر ایک سوال مختلطہ کس طرح کی بخار ہے تو آپ کو یہ یاد ہوتی کہ یہ بے قائد بخار ہے جس میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی یہ سوال سے پوچھاتا ہے انفیالوس، ایفیالوس، کلیفوریا یہ سوال کئی بار پوچھا ہوا ہے اگزام میں بخار میں اندر سردی اور باہرگرگی ہوتی ہیں اکثر ہم کو اگزام میں اس سوال سے ڈکت ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے کنفیوجن ہو جاتا ہے کہ بخار ایسا بخار سے اندر سردی ہو اور باہرگرگی ہو وہ انفیالوس ہے یہ لیفوریا ہے اسی دونوں میں لوگ انفیالوس کرتا ہے کہ دونے دوسرے کی اپوزیٹ ہیں لیفوریا میں کہتا ہے کہ وہ ایسا بخارج میں اندرگرگی ہو اور باہر میں سردی ہو ٹھیک ہے تو یہ دونوں بہت کنفیوزن بڑا کرتا ہے آپ لوگ اس کو یاد رکھے گا انفیالوس کو ایفیالوس بھی کرتے ہیں اور انفیالوس کے علیف سے آپ پہلے سٹارٹ کیجئے اندر سردی ہے حالانکہ یہ بہت اتنا کام آئے گا وہ میں نہیں یہ نہیں کر سکتا چونکہ اندر گرمی بھی ہو سکتا ہے علیف سے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ پہلے سردی مانے پھر گرمی مانے کچھ تو آپ کو بنانا پڑھے گا اپنے سے پہلے ہم سردی کی بات کریں گے پھر گرمی کی بات کریں گے علیف سے اندر بولیں گے اندر سردی اور اس پر گرمی باہر گرمی تو انفیالوس میں اندر سردی ہوگا باہر گرمی ٹھیک ہے پہلے سردی اگر بولیں گے سردی اور گرمی کی جو بات ہے پہلے سردی کی بات کریں گے تو اندر سردی انفیالوس میں ہے اور اندر گرمی لیفوریا میں ہے باہر گرمی انفیالوس میں ہے اور باہر سردی لیفوریا میں ہے دونوں مخاروں کا ہمہ موازبہ کے حصولوں پر علاج کرنا ہے ایسی ہرہ تیکس میں اندرونی اور دونوں اسے میں کبھی گرمی کبھی سردی دونوں کا احساس ہوتا رہا ہے تو یہ مکس سوال اکثر کسی سے پوچھتا ہے کس مرد میں اندر گرمی باہر سردی ہوتی ہے تو پھر سے بتا دوں کہ آپ کوئی ایک مددب کی طریقہ بنا لیجئے کہ ہم کو اس کا جواب کیسے دینا ہے پہلے سردی کی بات کرنی ہے پھر گرمی کی بات کرنی ہے اور اگر پہلے سردی کی بات کرتے ہیں تو سردی اگر اندر ہے تو افیالوس سردی اگر باہر ہے تو لیفوریا ٹھیک ہے سردی اگر اندر ہے علیف سے اندر علیف سے افیالوس اور سردی اگر باہر ہے تو لیفوریا کچھ آپ یا اسے بہتر اگر آپ بنا سکتے ہیں تو بنا کر کے آپ اس کو یاد رکھیں سادہ لرزہ نافذ بلاہرہ 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 یعنی بخار کے صرف کب کبھی ہو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جہاں لرزہ آتا ہے لیکن جسم میں گرمی نہیں ہوتا ہے علم بخار ہوتا ہے وہاں مطبقہ مطبقہ لوگت میں اس بخار کو کہتے ہیں جو رات دن چڑھا رہے بہتر ہے جو آپ نے لکھا ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں آپ نے لکھا ہے آپ نے لکھا ہے کہ شب ounce رکی ہے تو میں 6 اڑھاتے ہیں لیہاف سے انہوں نے لیفوریا کو جوڑ کر کے بتایا ہے جب باہر سردی ہو تو لیفوریا ہوگا لیہاف ہونا پڑتا ہے آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں یہ جو دسکشن ہو گیا ایک بات پہ اتنے زیادہ آئیے آپ کو یاد رکھ رہے گا دسکشن بھی یاد رہے گا اس طرح سے کسی چیز کو یاد رکھنے کا جہاں پہ کنفوشن ہے تو تو یاد رکھنے کا سب سے اچھتا ہے کہ اس کو اب زیادہ دسکشن کرنی کی ہے وہ مددقہ میں کہتا ہے کہ صاحب وقت جو رات دن چڑھا رہے ہیں اس کے دو قسمیں بتائی گئی ہیں گریانیا دوسرا ہماؤں گریانیا کو شعبہ یا شعبہ قبیہ یا سنوخص بھی کرتے ہیں کہ یہاں سے بھی سوال پوچھا ہوا ہے سنوخص کے بارے میں سنوخص جنانی لفظ ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے جس کے معنی باق اور دوامہ کے ہیں یعنی ہمیشہ رہنا ہے کہ امہ دنبیہ لازمہ کو کہتے ہیں امہ دنبیہ لازمہ کو کہتے ہیں مددقہ غیلیانیا جس کو شعبہ بھی کرتے ہیں جس کو شعبہ قبیہ بھی کرتے ہیں جس کو سنوخص بھی کرتے ہیں اور یہی جو ہے کیا ہے امہ دنبیہ لازمہ ہے لازمہ سے اکلیہ رہا ہو گیا کہ مادہ جو ہے وہ اندر ہے اور یہاں پر مادہ ہے وہ کسے کو انٹرٹ کر رہا ہے یا کون کس مادے کو کس اخلاق کو انتظر کر رہا ہے وہ ہے دم خون جتا رہا ہے وہ چڑھا رہا ہے جاری نوز اور سا رہے پھر انہیں سا سار کو میں تھے یوں گے کس میں شمار کیا ہے یہ لینڈنگی بورڈ انڈر یاد کی علاج میں فرص کریں خون کے خارق ہونے پر مخار کوئی طرح سے گزر چاہتا ہے ہمہ مدقہ افونیا میں شدید افونت پائیاتی ہے گندس میں ہے متزاہدہ متناقضہ متصاویہ متزاہدہ میں مخار آگے کی طرف بڑھتی ہے یعنی شدت کی طرف بڑھتی ہے متناقضہ میں مخار شدت سے شروع ہی ہوتی ہے اور پھر وہ دیدرک کم ہوتی ہے چیک ہے ڈاؤن لیڈر یا بڑھتی ہے متصاویہ 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 بڑھتی ہے آگے لکھائے مخار کا اپنے پورے مرض کے دوران یکسہ رہنا ایک طرح سے رہنا تحفن اور تحلل پر منصر کرتا ہے تحفن اور تحلل پر منصر کرتا ہے کہ بخار پورے مرض کے دوران کیسا رہے گا اگر دونوں برابر ہو تحفن جتنا ہو رہا ہے اتنا تحلل ہو رہا ہے تو متصاویہ رہے گا اگر تحلل زیادہ ہو اور تحفن کم ہو تو متناقضہ ہوگا یا پھر تحفن زیادہ ہو اور تحلل کم ہو تو متزاید ہوگا یعنی پھر سے سمجھ لیجئے جتنی افونت ہے اور جتنی تحلل بڑھ رہا ہے اور اتنا پھر گھٹ بھی رہا ہے تو متصاویہ اگر گھٹ زیادہ رہا ہے اور انفیکشن بڑھ کم رہا ہے گھٹ زیادہ رہا ہے اور انفیکشن بڑھ کم رہا ہے تو متزایدہ گھٹ تحلل زیادہ ہو رہا ہو اور تحفن کم ہو تو وہ متناقضہ ہے نہیں گھٹنے کا ناستہ ہے گھٹنے کا کی صورت ہے لیکن اگر تحفن زیادہ ہو اور تحلل کم ہو تو ایسے بڑھ بڑھ بڑھتا جائے گا وہ متزایدہ ہوگا سورو خص میں بے چینی اور سوزش اور سانس کی تکلیف سے دمہ کی سی شکار پتا ہوتی ہے اس لیے اس نے نام ریویا ہے دمہ والا کچھ امپورٹنٹ ہے یہاں پہ دو چیزیں ہیں ریویا کس کو بولیں گے آپ کو سنوخس کو بولا ہے لیکن سنوخس ہی کیا ہے اوپر نے آپ کو بتایا گیا ہے ہممہ متگاہ غلیانیا اور یہی کیا ہے ہممہ دمیہ لازمہ یعنی ہممہ متگاہ غلیانیا کئی نام ہو گئے ہیں شعبہ شعبہ قبیہ سونو فس اممہ دبیا لازمہ اور اسی کو ریویا یا دممہ والا بھی کہتے ہیں یہ بتائی کہ اس میں دممہ کسی شکایت پیدا ہو جاتی ہے اس کے لازمے فسد کریں خون کے جو اس کو کم کرنے والی شابل پلائے جیسے شابل پلائے جیسے شابل نام شابل پلائے جیسے شابل پلائے جیسے فسد کا مخالف ہے اور جگر کو تقویر دنگی بہتا ہے جسے سیلیفن پڑا ہو ہے ہے نا اممہ دمبیا ہے تو اسی کے لحاظ سے یہاں پر فسد اس کا علاج بٹا رہ گیا ہے وہ فسد کریں لیکن لیکن ایک طبیب ہیں جانجالی نوسیم نے فسد کی مخالفت کی ہے یہاں تک کوئی سوال لگا رہ گیا ہو تو پوچھ سکتے ہیں